بھارت نے تین مسلسل کامیابی حاصل کی جس میں انٹیا نے اسٹریڈیا افغانستان اور پاکستان کو شکاس دی اور اپنا چوتھا میچ انیس اکتو پر دوہزار دیس کو بنگلہ دیش کے ساتھ کھلنا تھا یہ میچ پونے اسٹریڈیا میں کھیلا جانا تھا بنگلہ دیش نے ٹازٹیز کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ دیا بنگلہ دیش سے پہلے کھیلتے ہوئے آٹھ ٹوٹر کے نقصان پر فیفٹی آورز میں دوسو چھتکان رنز بنا سکی بنگلہ دیش کی طرف سے لیکٹان ڈاس نمیہ سپورہ رہے جنہوں نے سکی سکس رنز کی انٹھ کھیلی جبکہ انٹیا کی طرف سے جیس پرد رنگا نے اچھی بولنگ کی دوسو عوض میں فورٹی ون رنز بھی اور دو کرنے کو افٹیا جب انٹیا کی بیٹنگ کرنے کی باری آئی تو انٹیا نے یہ تک آسانی سے حاصل کر لیا انٹیا نے جالیسی اوورز میں تین وٹوں کی نقصان پر دوسو اکسٹر رنز بنا کر یہ میٹ بھی جیت لیا ویرات کولی نے انٹیا کی طرف سے سب سے زیادہ سکور کیے ویرات نے نائنٹی سیون بالز پر ایک سو تین رنز کی شاندہ ریننگز کھیلی اور پلیئر اوزی میچ کا ٹیٹل اپنے نام کر لیا انٹیا کا پانچمہ میچ نیوزی لینڈ کے ساتھ کھیلا جانا تھا یہ میچ دھرم سالہ سکیڈیم میں ہونے جا رہا تھا انٹیا نے ٹاس دیز کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا نیوزی لینڈ کی ٹیم دس وکٹوں کے نقصان پر پچاس آورز میں صرف دو سو تیہتر رنز بنا سکی نیوزی لینڈ کی طرف سے ریچین روینڈرہ نے ایٹی سیون بالز پر سیونٹی فائف رنز بنائے جبکہ ڈیرل میچل نے ایک سو ستائیس بالز پر ایک سو تیس رنز کی شاندہ ریننگ کیلی جس میں پانچ چھکے اور نو چوکے مارے جب انڈیا کی بیٹنگ کرنے کی باری آئی تو انڈیا اچھے کھیل کا آغاز کیا لیکن بارہ آورز میں روحش شرمہ آؤٹ ہو گئے پورٹی سکس رنز بنا کر پھر شکمن گل چودویں آورز میں ٹونٹی سکس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن خاص بات یہ ہے کہ گریز پر گنگ کولی موجود تھے ایک اچھا مقابلہ ہونے کے بعد ویرات کولی اور وینزرہ جدیدہ کی اچھی بیٹنگ سے انڈیا نے یہ میچ بھی جیت لیا اور انڈیا کی طرف سے ویرات کولی نے سب سے زیادہ رنز کیے ویرات نے 104 بالز پر 95 رنز بنائے جبکہ جدیدہ 44 بالز پر 89 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے انڈیا نے 48 آورز میں 6 وٹوں کے نفتان پر 274 رنز بنا کر نیزی لینڈ کو چار وٹوں سے شکست دے دی محمد شامی نے 10 آورز میں 54 رنز دیئے اور پانچ لاری آؤٹ کیے بہترین کارکردگی پر محمد شامی کو پلیئر آف دی میچ کا ٹائٹل دیا گیا انڈیا کا چھتا میچ انگلینڈ کے ساتھ لکھنو سٹیڈیم میں کھلا جا رہا تھا انگلینڈ نے ٹاس چیز کا فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا جب انڈیا پہلے پینٹنگ کرنے آئی تو انڈیا کا بیٹنگ کا آگاز اچھا نہ رہا پھر انڈیا کے کیپٹن روحش شرمہ اور ان کا سادیہ کیل راہل نے اس طرح انڈیا نے پچاس آورز میں 9 وٹوں کے نقصان پر 229 رنز بنا لیے انڈیا سے روحش شرمہ نے سب سے زیادہ سکورٹ کیے روحش نے 101 بالز پر 87 رنز کیننگ کھلی جبکہ کیل راہل 39 رنز بنا سکے اور سوریہ کمار یادو 49 رنز بنا سکے جب انڈیا کی بیٹنگ کرنے کی باری آئی تو آگاز سے ہی انڈیا کی بیٹنگ لائن اچھی نہ رہی انڈیا کی ٹیم دس آورز میں 39 رنز پر چار کھلاری آؤٹ ہو گئے پوری ٹیم 139 پر 35 آورز میں آؤٹ ہو گئے انڈیا کی طرف سے محمد شامی نے سات آورز میں 22 رنز دیئے اور چار کھلاری کو آؤٹ کیا اور دو آور میڈرنگ کرائے اور جیس پری زنبرا نے 6.5 آورز میں 32 رنز دیئے اور تین کھلاری کو آؤٹ کیا اور ایک آور میڈرنگ کرائیا انڈیا نے یہ میچ بھی انکلینٹ سے آسانی سے سو رنز سے جیت لیا اور روحش شرمہ نے پلئیر آف دی میچ کا ٹائٹل جیت لیا دو نومبر 2023 کو انڈیا کا ساتھوں میک سر لنکا کے ساتھ وہ کھنڈے سٹیڈیم ممبئی میں کھیلا جنا تھا سر لنکا نے ٹاسک کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا جب انڈیا کی بیٹنگ کرنے کی باری آئی تو پہلے آورز میں روحش شرمہ پہلی بار پر چوکہ مار دیا اور اگلی گیند پر آؤٹ ہو گئے پھر انڈیا کی طرف سے ویرات کولی اور شبین گل نے بہت اچھی پارٹنرشپ کی ویرات نے 88 رنز بنائے 94 بالز پر جبکہ شبین گل نے 92 بالز پر 92 رنز بنائے اور شریاز ایر نے 56 بالز پر 82 رنز کی شاندہ ریننگز کھیلی اس طرح انڈیا نے پچاس آورز میں آٹھ وٹوں کے نقصان پر 357 رنز کا بارہ سکور کر دیا جب سر لنکا کی بیٹنگ کرنے کی باری آئی تو اسی لنکا کی پوری ٹیم 20 آورز میں صرف 55 سکور بنا کر آؤٹ ہو گئی اور پوری طرح سے یہ میچھار گئی اور انڈیا نے 302 رنز سے یہ میچ جیت لیا کہ انڈیا کی سب سے بھری فتح تھی انڈیا کی طرف سے ہمت شامی نے پانچ آورز میں 18 رنز دی اور پانچ خلاریوں کو آؤٹ کیا اور ایک کورن میڈنگ کریا کوئی خلاری بھی شامی کو نہیں کھیل سکا اور محمد شامی کو پلیئر آف دی میچ کے ٹائٹل سے نوازا گیا پانچ نومبر 2023 کو انڈیا کا آٹھوں میچ سوٹ فکرہ کے ساتھ ایڈن گارڈنز سٹیٹیم کلکتہ میں کھلا جانا تھا انڈیا نے ٹاس جیز کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ برا سکور سیٹ کر کے سوٹ فکرہ کو پریشر ملا سکے جب انڈیا کی بیٹنگ کرنا شروع کیا تو بہت شاندار کھیل دیکھنے کو ملا انڈیا نے پچاس آورز میں پانچ وٹوں کے نقصان پر 326 رنز بنا لیے انڈیا کی طرف سے ٹاک سکورر ویراث کولی رہے جنہوں نے 121 بالز پر 101 رنز پر ناڈ اوڈ رہے اور شریعہ زیر نے 87 بالز پر 77 رنز کیے جب سوٹ افریقہ کی بیٹنگ کرنے کی باری آئی تو سوٹ افریقہ کی پوری ٹین سی ایف 83 رنز پر آل اوڈ ہو گئی وہ بھی 27 شرہ ایک ورز میں روینجرہ جدیجرہ نے نو ورز میں 33 رنز دیئے اور پانچ چلاریوں کو آؤٹ کیا اور ایک ور میڈن کریا اس میچ میں ویراث کولی کو پلیئر آف دی میچ کے ٹائٹل سے نوازا گیا ورلڈ کپ کا آخری میچ انڈیا اور نیتر لینڈ کے درمیان 12 نومبر 2030 کو بینگلورو سٹریڈیا میں ہونے جا رہا تھا انڈیا نے ٹاز جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بارویں اوڈز میں سو رنز کی پارٹنرشیپ کی اور اس کا ایک کھلاری آؤٹ ہوا اس طرح انڈیا کے ٹیم پچاس اوڈز میں چار وقتوں کے نقصان پر چار سو دس رنز کا پہار کھرا کر دیا اور ساری ٹیموں کے لئے خطرے کی گھنٹی بجا دی انڈیا کے تین کھلاریوں نے 50 پلس رنز کی نینشلی ان کھلاریوں میں شامل ہیں انڈیا کے کیپٹن روئی شرما شپمن گل اور ویراث کولی کے الراہل نے 54 بالز پر 102 رنز بنائے جبکہ شیریاز ایر نے 94 بالز پر 128 رنز بنائی اور ناٹ اوٹ رہے نیتر لینڈ کی طرف سے لوگان وین بیگ کو سب سے زیادہ سکور پرے انہوں نے تس آرز میں 107 رنز کھائے جب نیتر لینڈ کی بیٹنگ کی باری آئی تو انڈیا کی بولنگ کے سامنے نیتر لینڈ کی طریق بہت بے بس نظر آ رہے تھے اور سکور کرنے میں نقام ہو رہے تھے نیتر لینڈ کی ٹیم 47.5 آورز میں 250 رنز پر آل اوٹ ہو گئی اس طرح انڈیا نے یہ میچ بھی آسانی سے جیت لیا اور انڈیا نے ورڈ کب 2023 میں یہ ریکارٹ اپنے نام کر لیا کہ نو میچوں میں سے ایک میچ بھی نہیں ہاری سب میچ میں انڈیا کی ٹیم وینر رہی اور 18 پرنٹ کے ساتھ نمبر ون ٹیم بن کر سامنے آئی پرنس ٹیبل میں اس میچ میں شیریاز ایر کو بہترین پرفارمنس پر فلیئر آف دی میچ کا ٹائٹل دیا گیا